دنیا کی عبادی کے آخری کناروں پر بسا ہوا دنیا کا آخری شہر اسلام علیکم دوستو ایک صدی کے دوران انسانی عبادی میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے اور آج انسانی عبادی آٹھ حرب تک جا پہنچی ہے ایسا تب ہے جب انسان نے ایک صدی کے دوران کئی بھیانک جنگیں دیکھی جن میں پہلی اور دوسری جنگ بھی شامل ہے ان دونوں جنگوں میں لگ بگ سو ملین کے قریب لوگ مارے گئے جبکہ کئی شہر جن میں ہیروشیما اور ناگا ساکی بھی شامل تھے مکمل طور پر برباد ہو گئے مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام شہر پھر سے عباد ہو چکے ہیں یہی نہیں آج انسان اپنی زندگی جینے کے لیے ان شہروں سے بھی بہت دور جا چکا ہے اتنی دور جہاں شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہیں جا سکیں گے آج انسان اس سیارے پر آخر کتنی دور جا بسا ہے اور وہ کون سا علاقہ ہے جس کے آگے انسان آباد نہیں ہو پایا چلیے آج اسی علاقے کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور چلتے ہیں دنیا کے اس آخری شہر میں جس کے بعد نہ کوئی شہر آتا ہے اور نہ کوئی انسان لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں کیا کچھ ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا دنیا کے سب سے آخر میں بنے ہوئے گھر جو شدید سردی کا مقابلہ کر رہے ہیں آج میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاؤں گا جو دنیا کے آخر میں بنے ہوئی خواتین کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے آج ہم اس کشتی کو بھی دیکھیں گے جس نے پچاس سال تک سمندر پر سفر کیا تھا اسی ویڈیو میں شامل ہے انسانوں کی عبرت کا نشان یعنی دنیا کا آخری قبرستان اور اسی ویڈیو کے آخر میں ہم چلیں گے ایسی جگہ ہے جس کے آگے گاڑیاں بھی نہیں جا سکتی یعنی دنیا کی آخری دوردرہ سڑک یہ کینیڈا کے صبح بریٹش کولمبیا کا شہر وینکور ہے لیکن یہ دنیا کا آخری شہر نہیں ہے یہاں سے دنیا کے آخری شہر تک پہنچنے کے لیے چودہ سو میل یعنی تقریباً بائیس سو کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا ہوگا تب کہیں جا کر آپ پہنچیں گے دنیا کے اس شہر میں اور اس وقت تک جب یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے یہی ہے دنیا کا وہ شہر جسے ہم دنیا کا آخری شہر کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کینیڈا کے اس شہر کے آگے اور کوئی شہر نہیں آتا شہر تو چھوڑیں یہاں سے آگے تو انسانوں کی کوئی چھوٹی مٹی بستی بھی نہیں آتی اور یہاں سے آگے ڈھونڈنے سے بھی آپ کو کہیں کوئی انسان بھی نہیں ملے گا دنیا کے آٹھ عرب لوگوں سے بہت دور آخری شہر کا نام کیا ہے تو یہ ہے کینیڈا کا وہ شہر جس کا نام جتنا مشکل ہے اتنی ہی یہاں زندگی جینا بھی مشکل ہے یہ تک تو یک تک ہے وہی شہر جہاں اگلے مہینے مکمل طور پر اندھیرہ چھا جائے گا اور وہ اندھیرہ یہاں اگلے سال کے آغاز تک چھاہ رہے گا یعنی دنیا کے آخر میں رہنے والوں کے یہ گھر 24 گھنٹے مصنوعی روشنی کے سہارے ہی روشنیوں میں رہیں گے کیونکہ یہاں تقریباً دو مہینے سورج نہیں نکلے گا اس شہر میں ایک درجن کے قریب جھیلے اور اتنی ہی تعداد میں جزیرے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس شہر کے قریب کینیڈا کی ہزاروں جھیلے ہیں جو اس شہر کو سیاہوں کے لیے مزید پرکشش بنا دیتی ہیں اسے دنیا کا آخری شہر اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس سمندر کے ساحلوں پر بسا ہوا ہے جو اس شہر کے آگے انسانوں کو عباد نہیں ہونے دیتا یعنی وہ برفیلہ سمندر جسے دنیا آٹی کوشن کے نام سے جانتی ہے اگر آپ یہاں آ کر یہاں سے آگے کسی انسانی عبادی کی تلاش میں کسی کشنی پر نکل پڑیں تو آپ کو ناختم ہونے والے سمندر کے پانی پر صرف برفی برف ملے گی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید انسان اس شہر سے آگے بھی عباد ہو چکے ہوتے دنیا کا یہ آخری شہر ہے کیسا ابھی تو میں نے آپ کو یہ شہر صحیح طرح دکھایا ہی نہیں چلیے اب ذرا اس شہر کے کچھ مقامات کی سیر کر لیتے ہیں یہ ہے آٹک سمندر کے قریب بنا ہوا اس شہر کا سب سے پورانا گھر یہاں اس طرح کے کچھ مزید گھر بھی مجود ہیں جو اسی زمانے میں بنائے گئے تھے جب یہ گھر بنایا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس گھر میں وہ لوگ رہا کرتے تھے جو یہاں سب سے پہلے رائے تھے پھر ان کی اولادوں نے بھی اسی گھر میں اپنی زندگی گزاری یہاں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اس شہر کے شدید موسم اور برف پاری کا مقابلہ کرنے کے لیے تب یہاں کے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر لکڑی اور باہر بڑے بڑے پتھروں کا بہت زیادہ استعمال کیا تھا اندر سے ان کے گھر ایسے ہوا کرتے تھے تک تو یک تک میں آنے والے سیہوں کے لیے یہاں ایک توریسٹ انفرمیشن سینٹر بھی بنایا گیا ہے اسے اس شہر کی ایک جھیل کے کنارے بنایا گیا ہے خواتین چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہی کیوں نہ رہتی ہوں ان کی ایک عدد بالکل ایک جیسی ہوتی ہے تک تو یک تک میں چاہے سورج دو مہینے تک نہ نکلے اور چاہے اس شہر پر لمبے عرصے تک اندھیرہ ہی چھایا رہے اور کتنی بھی شدید سردی ہی کیوں نہ ہو اس شہر کی خواتین بھی باقی دنیا کی خواتین جیسی ہیں یہ ہر موسم میں بیوٹی پولر کی دیوانی ہے اینی کے لیے یہاں یہ بیوٹی پولر بھی بنایا گیا ہے جسے آپ دنیا کا دور دراز بیوٹی پولر یا دنیا کے آخری کناروں پر بنی ہوئی خواتین کی سب سے پسندیدہ جگہ بھی کہہ سکتے ہیں اس دور دراز شہر کے بارے میں جو معلومات میرے پاس ہیں اس کے مطابق جو شخص اس شہر میں آتا ہے وہ سمندری ساحل کے قریب پڑی ہوئی اس کشتی کو دیکھنے بھی ضرور آتا ہے آج یہ کشتی اس شہر کی ایک اہم ٹورس پوائنٹ بن چکی ہے اس کشتی نے سمندر کے پانیوں پر پچاس سال تک راج کیا تھا یہ سلسلہ 1930 کی دہائی سے 1980 کی دہائی تک جاری رہا تھا اور پھر ایک دن یہ کشتی سمندر پر سفر کرتی ہوئی برف کو چیرتی ہوئی اس شہر کے ساحل تک آ پہنچی اور پھر اس دن سے لے کر آج تک یہ بس یہی پر مجود ہے تب سے آج تک لوگ یہاں آ رہے ہیں جو اس کشتی کے سفر کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں وہ بس اس کے ساتھ اپنی تصویریں بنواتے ہیں اور واپس اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس عمارت کو بھی دیکھ لیں ایک لمحے کے لیے شاید آپ کو ایسا لگا ہو کہ یہ اس شہر کا کوئی گھر ہے لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ یہ کسی گھر کی نہیں بلکہ اس شہر کے ائرپورٹ کی عمارت ہے جی ہاں ہوائی جہاز کے ذریعے اس شہر میں آنے والے سیاہ اسی ہوائی اڈے پر اترتے ہیں اس ائرپورٹ کا نام اس پائلٹ کے نام پر جیمس گروبین ائرپورٹ رکھا گیا ہے جو دوہزار ایک میں اپنی کار پر سفر کرتے ہوئے کینیڈا کے اسی شہر میں آ رہا تھا کہ ایک حاصے کے بائس اس کی موت ہو گئی سامنے سمندر اور مٹی کی جگہ برفی برف یہ ہے دنیا کا آخری قبرستان یہاں تک تو یک تک کے ان لوگوں کو دفن کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دنیا کے مشہور علاقوں اور تقریباً پوری ہی دنیا سے بہت دور گزاری تھی آپ نے دنیا کے بڑے پیٹرول پمپ دیکھیں ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا گیس ٹیشن دیکھا ہے یہ اسی شہر کا گیس ٹیشن ہے جہاں انسانی عبادی ختم ہو جاتی ہے اگر ہم اس بات کو لے کر چلیں کہ جہاں تک انسان عباد ہے بس دنیا وہیں تک ہے تو پھر اس گیس ٹیشن سے آگے دنیا ختم ہو جاتی ہے اور اسی جگہ کو دیکھنے لوگ اپنی گاڑیوں پر یہاں آتے ہیں یہاں سے گیس بھرواتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہنچ جاتے ہیں یہ زمین کی خشکی کا آخری مقام ہے اس کے آگے آرٹک سمندر ہے اس جگہ کا نام اینڈ آف در روڈ رکھا گیا ہے اسے ہم دنیا کی آخری سڑک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ آخری مقام ہے جہاں تک زمین پر گاڑیاں آ سکتی ہیں یہ جگہ جس سے آگے کہیں کوئی انسان نہیں صرف برفیلے سمندر کی سمندری مخلوق ہے یہاں آ کر سیہوں کو دنیا ایک الگ ہی روپ میں نظر آتی ہے یہاں سے آگے انسانی زندگی کے لیے سازگار محول کا نہ ہونا اور تاحد نظر صرف اور صرف تنہائی خاموشی اور سمندری سمندر انسان کو یہاں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ انسانی زمین پر بس وہی تک آباد ہو سکتا ہے اور بس وہی تک اپنی زندگی جی سکتا ہے جہاں تک اللہ کا حکم ہے